بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئے ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بڑی اہم خبروں پر ایک نظر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو دبا دیجئے ناظرین پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی وزیراعظم عمران خان نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں صدھار کی ضرورت پر زور دیا لیکن ساتھ ہی کہا کہ ٹی ٹوئنٹی عالمی کب دو ہزار اکیس آئی سی سی میں ہندوستان کے خلاف ملکوں کی جیت کے بعد اس طرح کی باتجیت کے لیے یہ اچھا وقت نہیں تھا ممبئی پر دیشت گردانہ حملے کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے دو طرفہ کرکٹ تعلقات بند ہے پاکستان نے سال دو ہزار اکیس میں محدود اوروں کی سیریز کے لیے ہندوستان کا دورت کیا تھا لیکن دو دو ٹیموں کا سامنا آئی سی سی ٹورنمنٹو اور ایشیا کب میں ہی ہوتا ہے آئی سی سی عالمی کب میں اس سے پہلے پاکستان کے سامنے کبھی نے جیت پایا تھا لیکن آئی سی سی عالمی کب میں ہندوستان کے خلاف بارہ میچوں کی شکست کا سلسلہ توڑ دیا پاکستان نے آئی سی سی ٹی ٹورنمنٹو عالمی کب دو ہزار اکیس میں ہندوستان کو دس ویکیٹ سے شکست دی ڈان آن لین کے خبر کے مطابق عمران خان نے سعودی عرب کی راجدانی ریاض میں پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری اسٹیج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں صرف ایک ہی موضوع ہے کشمیر موضوع انہوں نے اس محضب پڑوسیوں کی طرح حل کرنے کی گزارش کیے ناظرین دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کانگریس کے سینئر لیڈر کے رحمان خان نے ہفتے کے روز کہا کہ مسلم ملکوں میں اقلیت نہیں ہے یعنی بھارت میں مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں نہیں ہے اور انہیں ملکوں کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے راجہ سوا کے سابق ڈیپیٹی چیئرمن کے کے رحمان خان نے کہا کہ ملکوں میں تقریباً بیس سے باویس کروڑ مسلمان ہیں میرے مطابق وہ اقلیت نہیں ہے باویس کروڑ اقلیت کیسے ہو سکتے ہیں ہمیں یہ رنگ دیا جاتا ہے انہوں نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ انہوں نے ایک کتاب انڈین مسلم دوی فارورڈ بھی لکھی خان نے کمیونٹی سے قوم کی تعمیر میں اپنا تعاون دینے کو کہا خان نے کہا کہ ہمیں معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے ہمیں معاشرے کو دینا چاہیے اور اچھا شہری بننا چاہیے حکومت سے کہنے کے وجہ ہمیں سماج کو دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل فیفٹین فورٹین اور سکسٹین کے مطابق اگر کوئی طبقہ یا برادری پس ماندہ ہے اور اسے تعاون کی ضرورت ہے تو آئین حکومت کو مضبط اقدام کرنے کے اختیار دیتا ہے انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آ کر کسی کمیونٹی کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے ناظرین آئندہ سال دو حضر باویس کی شروعات میں ملکوں کی جن ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ان میں سے چار ریاستوں یعنی اتر پردیش اتراخن گوہ اور منیپور میں بی جی پی برسر اقتدار ہے بی جی پی کو ان چاروں ریاستوں میں زبردست اقتدار مخالف لہر کا خوف ستا رہا ہے اور پارٹی کارپنان بھی پست ہے یعنی ان کی حمتیں ختم ہو رہی ہیں ایسے میں پارٹی نے کارپنان میں جوش بھرنے کے لئے خاص پالیسی تیار کی ہے دراصل بی جی پی کا مقصد اقتدار مخالف لہر کی تھیوری کو خارج کرتے ہوئے پھر سے حکومت بنانا ہے لوگ سبب میں سب سے زیادہ اسی عراقین پارلیمنٹ چن کر بھیجنے والی ریاست اتر پردیش میں بی جی پی دو ہزار سترہ سے بھی زیادہ سٹے جیت کر پھر سے حکومت بنانے کی وشن میں لگی ہے اتراخن ریاست کی تشکیل کے بعد سے ہی وہاں کوئی بھی سیاست پارٹی لگاتا دوسری بار اقتدار میں نہیں آ پائی بی جی پی اس پہاڑی ریاست میں پھر سے اکثریت حاصل کر اس بار اس سوچ کو توڑنا چاہتی ہے وہی شمال مشرقی ریاست منیپور میں بھی بی جی پی لگاتا دوسری بار حکومت بنانے کے حدف کو لے کر تیاری کر رہی ہے ادھر گوہ میں دو ہزار بارہ اور دو ہزار سترہ میں حکومت بنانے والی بی جی پی اس بار ریاست کے اپنے سب سے مقبول لیڈر منوہر پاریکر کی گئر موجودگی میں انتخاب لڑ رہی ہے دو ہزار سترہ میں علاقہ پارٹیوں اور آزاد آراکین اسمبلی کے تعاون سے کسی طرح حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی بی جی پی اس بار اپنے دم پر ریاست میں اکثریت حاصل کر حکومت بنانے کا ہیٹرک لگانا چاہتی ہے ناظرین پھر بڑی خبر ہے کہ سودان کے وزیر آزم گھر میں قید ہو چکے ہیں سودان کی افواج نے ملکوں کے وزیر آزم سمیت حکومت کے کئی سینئر اہدہ داروں کو حراست میں لے لیا جبکہ ملکوں کی وزرات احتلال نے عوام پر زور دیا کہ وہ ایک واضح فوجی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے سلکوں پر آئے اے ایف پی کی ریپورٹ کی مطابق وزرات احتلال نے بتایا کہ مسلح فوج نے سودان کے وزیر آزم عبداللہ حمدوک کو پیر کے روز پر حراست میں لیا جب انہوں نے ان کی بغاوت کی حمایت سے انکار کر دیا تھا وزرات نے ایک بیان میں کہا کہ جب انہوں نے بغاوت کا حصہ بننے سے انکار کیا تو فوج کی ایک فوج نے وزیر آزم عبداللہ کو حراست میں لے لیا اور ایک نامعلوم مقام پر لے گئے اور ایک گیر ملکی خبر رسہ ادارے اے پی کی ریپورٹ کی مطابق سودان کی حضرات احتلال نے کہا کہ انٹرنیٹ منکتے کر دیا گیا اور فوجی دستوں نے پلوں کو بند کر دیا دات خاند خجلی فنگل انفیکشن ان تمام بیماریوں سے اگر آپ پریشان ہیں تو گھبرائی مت ہمارا آئرویدک پاڈر استعمال کیجئے اور زندگی بھر دعا دیجئے اور ایسی تمام بیماریوں کے لیے اگر دیسی آئرویدک دوا آپ کو چاہیے تو ہمیں کال کریں حافظ عرمان حافظت